اس مووی کے سٹارٹ میں ہم سکول کے دو سٹوڈنٹ گروپس کو عامنے سامنے دیکھتے ہیں وہیں ہمیں ایک سٹوڈنٹ کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سونگن تھا جو کہ فائٹنگ کرنے کے لیے کافی فیمس تھا اور وہ بھی فائٹنگ کرنے والے سٹوڈنٹس میں شامل تھا اور جب وہ دوسرے سکول کے سٹوڈنٹ سے فائٹ کرتا ہے تو اسے ایک ہی اٹیک سے ناکڈون کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ فائٹ جس سٹوڈنٹ کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی تھی اس کا نام ہی سکھ تھا جو کہ کچھ سکول کے بڑے سٹوڈنٹس کو سونگن کے خلاف لڑنے کے لیے اکساتا تھا اور وہ ایسا اس لئے کرتا تھا کیونکہ سونگن اسے اکثر بلی کرتا تھا جس وجہ سے ہی سکھ کو اس پہ کافی زیادہ گسا تھا نیک سین میں ہم ہی سکھ کو ایک سٹوڈنٹ کو کافی زیادہ مارتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سٹوڈنٹ کا نام ہیونٹے تھا اور وہ سونگن کا بیسٹ فرینڈ تھا ہیونٹے جب اس بارے میں سونگن کو بتاتا ہے تو وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ دونوں بچپن کے دوست تھے اور ڈیفرنٹ سکولز میں ہونے کے باوجود بھی ان کی فرینڈشپ پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا لیکن ان دونوں کی پرسنیلٹیز ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ تھیں سونگن کافی زدی لڑکا تھا اور تھوڑا باغی بھی تھا جو کسی سے بھی ہارنا نہیں چاہتا تھا جبکہ ہیونٹے کافی سوفٹ ہارٹڈ لڑکا تھا جو کہ وائلنس کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا لیکن ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز ہونے کے باوجود وہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ نظر آتے تھے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دونوں سکول سے گھر آتے ہیں تو انہیں راستے میں فری مارشل آرٹس کا ایک پمپلٹ نظر آتا ہے جس میں ہر وینر کے لئے کافی زیادہ پیسوں کا انعام بھی تھا سونگن اس ٹورنمنٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے کافی انٹرسٹڈ لگ رہا تھا لیکن ہیونٹے اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے یہ پمپلٹ ایک فراڈ ہے جس کے بعد سونگن کو وہاں ہیسک ایک لڑکی کے ساتھ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے اسے گصہ آتا ہے اور وہ اس سے اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لئے جاننے لگتا ہے اور اس کے پاس پہنچ کے اسے زور سے پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے ہیسک کے مو سے خون آنے لگتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیسک جو کہ سونگن پر کافی گصہ تھا اس سے بدلہ لینے کے لئے کچھ گنڈوں کو ہائر کرتا ہے دوسری طرف ہم سونگن اور ہیونٹے کو ایک ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ دونوں کیونکہ بیسٹ فرنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ نیبرز بھی تھے اس لئے ان کے پیرنٹس میں ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے ایک دن ہیونٹے کو اس کی گل فرنڈ کی کال آتی ہے جو کہ اسے ڈیٹ پر جانے کے لئے انوائٹ کرتی ہے لیکن سونگن اس وجہ سے کافی جیلس تھا کیونکہ ہیونٹے اس کے بجائے اپنی گل فرنڈ کی زیادہ فکر کرتا تھا اس لئے ان میں آرگومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سونگن کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس سین میں ہم ہیونٹے اور اس کی گل فرنڈ کو ڈیٹ پر دیکھتے ہیں جہاں ہیونٹے سونگن کے بارے میں سوچ رہا تھا کیونکہ اس نے اپنے بیس فرنڈ کو نراز کر دیا تھا اس لئے وہ وہاں سے جانے کے لئے جلدی میں لگ رہا تھا تاکہ وہ اپنے بیس فرنڈ کو مل سکے جہاں وہ دونوں ہینگ آٹ کرتے تھے دوسری طرف سونگن ایک پارک میں بیٹھا تھا اور ہیونٹے کی کسی کال کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا تھوڑی دیر میں وہاں ہی سک آ جاتا ہے اور اسے کسی اور جگہ پہ فائٹ کرنے کا چیلنج کرتا ہے لیکن سونگن کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہی سک نے اس کو مارنے کے لئے دو گنڈے ہائر کیے تھے اور جب سونگن ہی سک اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو مار گراتا ہے تو وہاں وہ دونوں گنڈے پہن جاتے ہیں ان میں سے ایک کا نام بگ بوائی جبکہ دوسرے کا نام یوسیپ تھا یہاں یوسیپ بگ بوائی کو وہاں سے جانے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ سونگن سے اکیلے لڑنا چاہتا تھا تھوڑی دیر میں ان دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن یوسیپ سونگن کو نہیں حراب پاتا اور سونگن اسے کافی ٹف ٹائم دیتا ہے اور جب سونگن یوسیپ کو مار رہا تھا تو بگ بوائی اس پر اچانک سے اٹیک کر دیتا ہے اور یوسیپ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ سونگن کو اتنا مارتا ہے کہ وہ ڈیفینسلس ہو جاتا ہے دوسری طرف ہیونٹے پارک پہنچ جاتا ہے لیکن اسے اپنا بیس فرینڈ کہیں نظر نہیں آتا اس لئے وہ سونگن کو ادھر ادھر ڈھوننے لگتا ہے تب ہی اسے پرانی بیلڈنگز نظر آتی ہیں یہاں وہ دیکھتا ہے کہ بگ بوائی اس کے بیس فرینڈ کو بہت بری طرح سے مار رہا تھا جسے دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اپنے بیس فرینڈ کو بچانے کی ہمت نہیں کرتا اسی دوران سونگن کو ہیسک بھی مارنے لگتا ہے جو کہ اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا دوسری طرف ہیونٹے جو کہ اپنے دوست کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا اس لئے وہ رونے لگتا ہے اور بہت زیادہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی کوسنے لگتا ہے اور ان لوگوں کے جانے کے بعد جب سونگن ہیونٹے کو ہیلپ کے لیے کال کرتا ہے تو وہ اس کی کال بھی نہیں سنتا کیونکہ وہ اپنے آپ سے کافی زیادہ مایوس ہو چکا تھا اس انسیڈن کے بعد ان دونوں کی فرینڈشپ پہلے جیسی نہیں رہتی وہ کہیں بھی ساتھ نظر نہیں آتے تھے اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے اور ہیونٹے جان بوجھ کے سونگن کو آوائٹ کرنے لگتا ہے اور جب ایک دن راستے میں ان دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ہیونٹے جس نے سونگن سے ملنا بھی چھوڑ دیا تھا اب اس سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا ہیونٹے میں یہ تبدیلی دیکھ کے سونگن کنفیوز ہو جاتا ہے سونگن اس سے اس بیہیوئر کی وجہ پوچھتا ہے لیکن ہیونٹے اسے کہتا ہے کہ ان کی فرینڈشپ اب ختم ہو چکی ہے جس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونٹے ایک فائٹنگ کلپ پہنچتا ہے جس کا ایڈرس اسی پمپلیٹ پہ تھا جو انہیں گھر کے باہر ملا تھا وہاں پہنچ گے وہ پرفیشنل فائٹرز کو فائٹ کا چیلنج کرتا ہے اس لئے کلپ آنر اسے اس بارے میں گائیٹ کرنے لگتا ہے اور اسے فائٹ کے رولز کے بارے میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ فائٹ جیتے گا تو اسے پرائز منی ملے گی لیکن اگر وہ فائٹ ہارے گا تو وہ بیٹ ہارنے کی وجہ سے پسارے پیسے ہار جائے گا کیونکہ وہاں فائٹ میں صرف بیٹنگ سسٹم یوز ہوتا تھا ہی آنٹے کلپ آنر کی ساری شرطیں اور رولز کو فالو کرنے کے لیے مان جاتا ہے تھوڑی دیر میں اس کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب کیونکہ ہی آنٹے نے پہلے کبھی فائٹ نہیں کی تھی اس لئے وہ فائٹ سٹارٹ ہوتے ہی ڈڑنے لگتا ہے اور صرف اپنے اپننٹ کی اٹیکس کو ڈوج کرنے لگتا ہے لیکن جب اس کا اپننٹ اسے کافی زیادہ مارنے لگتا ہے تو پہلے تو وہ کوٹ کرنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے لیکن جب اسے سونگن یاد آتا ہے جسے ہی سکنے ان گنڈوں کے ساتھ مل کے مارا تھا تو وہ فوراں سے اٹھتا ہے اور اپنی پوری شکتی کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر میں فائٹ میں ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اپنے اپننٹ کو ناک آؤٹ کر دیتا ہے اس لئے اسے فائٹ کا وینر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد کلاب آنر اسے پرائز منی دیتا ہے اور ساتھ ہی فرسٹ فائٹ جیتنے پر اسے کانگریچولیٹ کرتا ہے لیکن ہیونٹے اسے کہتا ہے کہ اس کا یہاں آنے کا مقصد اپنی فائٹنگ سکلز کو بہتر کرنا اور اپنے دوست کو پروٹیکٹ کرنا ہے کلاب آنر جس کا نام کم تھا وہ ہیونٹے کی سٹوڑی سن کے اداس ہو جاتا ہے اور اس کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس کا ارادہ ہیونٹے کا مینجر بننے کا تھا اور اس کے لئے وہ ہیونٹے کے ساتھ فائٹنگ کے لئے پروفیشنل فائٹر جھونڈے گا اور جیتی گئی پرائز منی میں سے 30% کمیشن لے گا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کم کی طرف سے چوز کیے گئے فائٹر کے ساتھ ہیونٹے کی فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس دوران اس کی فائٹنگ سکلز کافی امپروف ہونے لگتی ہیں اور فائٹنگ کے دوران ہیونٹے نا صرف اپنے اپنینٹ کی مومنٹس کو ابزرف کرتا تھا بلکہ ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے وہ اپنی مومنٹس کو بھی سٹیڈی کرتا تھا اور ہیونٹے کیونکہ اپنی ہر فائٹ کے بعد ایسا ہی کرتا تھا اس لئے اس کی فائٹنگ ایبیلیٹیز دن با دن اور زیادہ بہتر ہو رہی تھی دوسری طرف سونگین جو کہ اپنے دوست کی طرف سے اگنور کیے جانے کی وجہ سے کافی گصہ تھا اور وہ اس کا ذمہ دار بھی ہیسک کو سمجھتا تھا اس لئے وہ سارا گصہ بھی ہیسک کے ساتھیوں پہ اتارنے لگتا ہے اور انہیں کافی زیادہ مارتا ہے اور جب ہیسک کو اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وگلے دن سونگین کا پتہ لگانے کے لئے ہیونٹے کے پاس آتا ہے ہیونٹے جو کہ اب ایک اچھا فائٹر بن چکا تھا ہیسک کے اگرسیب بھیہیویر کا بھی کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ اسے سونگین کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس لئے ابھی وہ بالکل نارملی بھیہیو کرتا ہے جس کے بعد ہیسک وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سونگین ایک لڑکی کو اس کے بیک میں لف لیٹر ڈالتے ہوئے پکڑ لیتا ہے اس لڑکی کا نام ہیونٹ تھا اب کیونکہ سونگین کو اس کا پتہ چل گیا تھا اس نے وہ لڑکی اسے جھوٹ بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لیٹر اسے ایک ٹیچر نے تمہیں دینے کے لیے کہا تھا لیکن سونگین کو اس کے جھوٹ کا اندازہ ہو چکا تھا اس لئے وہ اسے کچھ نہیں کہتا اور اس میٹنگ کے دوران ہی وہ دونوں فرینڈز بن جاتے ہیں اور ایک ساتھ کمفرٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونٹے اپنے مینجر کو ٹف فائٹرز ڈھونڈنے اور ان سے فائٹ کرنے کا کہتا ہے اس لئے اب وہ اس کے لئے ایک ایسا فائٹر ڈھونڈتا ہے جو کہ پہلے کبھی کوئی فائٹ نہیں ہارا تھا اس لئے اس فائٹ کے لئے بہت سے لوگ اس فائٹر کی جیت پہ بیٹ لگاتے ہیں لیکن کم اس فائٹ میں بھی ہیونٹے پہ بیٹ لگاتا ہے تھوڑی دیر میں ان کے فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ فائٹر ہیونٹے پہ مسلسل اٹیکس کرنے لگتا ہے اور کیونکہ وہ فائٹر کافی زیادہ سٹرانگ تھا اس لئے وہ ہیونٹے کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا ہیونٹے کو مار کھاتا دیکھ کر کیم یہ فائٹ روکنا چاہتا تھا کیونکہ اسے ہیونٹے کی پین برداشت نہیں ہو رہی تھی لیکن حیران خون طور پہ ہیونٹے کاؤنٹر اٹیک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس پہ فیڈ سے اٹیک کرتا ہے جس کے بعد سیچویشن پوری طرح بدلنے لگتی ہے اور آخر کار ہیونٹے اسے نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ اس میں لگتار اٹیکس کرنے لگتا ہے اور اس انڈیفیٹڈ فائٹر کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ہیونٹے کی سٹریندھ اور فائٹنگ سکلز دے کہ کیم کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس فائٹ سے اسے بھی کافی زیادہ پیسے ملے تھے جس کے بعد وہ ہیونٹے کو ریسٹ کرنے کا کہتا ہے لیکن وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے گروپ فائٹ کرنے کے لیے کہتا ہے جس پر کیم مان جاتا ہے اور اس فائٹ میں اس کا پارٹنر بننے کا ڈیسائٹ کرتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سونگین اور ہیون ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے اور ایک دن جب وہ دونوں سینما جا رہے تھے تو سونگین کو ہیونٹے کی کال آتی ہے اور وہ اسے کسی جگہ ملنے کے لیے کہتا ہے یہ سن کر سونگین کافی خوش ہو جاتا ہے اور ہیون کے ساتھ سینما جانے کا پلان کینسل کر دیتا ہے جس کے بعد وہ ہیونٹے سے ملنے کے لیے اس طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ہیونٹے کا اس کے ساتھ بھیہیور پہلے جیسا تھا اور اس میں کوئی چینج نہیں آئی تھی ہیونٹے اس کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ سونگین کو کہتا ہے کہ ایک دن وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو ضرور پروف کرے گا سونگین یہ سن کے کنفیوز ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہیونٹے کافی چینج ہو گیا ہے اور اسے لگتا تھا کہ ہیونٹے میں یہ چینج اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ اس دن ہی سیک اور اس کے گنڈوں سے فائٹ ہار گیا تھا اور اب وہ سونگین کو ویک اور یوز لیس فرینڈ سمجھ کے اگنور کر رہا تھا اس لیے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہی سیک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیونٹے اور کم مل کر بہت زی فائٹس جیت رہے تھے اور کافی پیسہ کما رہے تھے دوسری طرف ہم یوسف کو دیکھتے ہیں جو کہ ہی سیک کے پاس آتا ہے اور اسے کچھ پیسے ادھار مانگتا ہے لیکن ہی سیک اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ابھی تک ایک سٹوڈنٹ ہے جس کے بعد یوسف وہاں سے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر میں سونگین ہی سیک کے ایک ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ ہی سیک کو مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اپنا سارا گصہ نکالنے لگتا ہے اور اسے کافی زیادہ مارتا ہے سونگین کے وہاں سے جانے کے بعد وہ یوسف کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن اس کے لیے اسے سونگین کو مارنا ہوگا نیکس دے ہی سیک سونگین کی لوکیشن جاننے کے لیے ہیونٹے کے پاس پہنچتا ہے لیکن تب ہی اس کا ایک ساتھی اسے بتاتا ہے کہ ہیونٹے کا سونگین سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس لیے وہ سونگین کے کسی کلوز فرینڈ کو ڈھوننے لگتا ہے اور یہاں اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی کلوز فرینڈ کوئی اور نہیں بلکہ ہیونٹ ہے سونگین کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ہی سیک نے ہیونٹ کو ہٹ کیا ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اس لیے وہ ہی سیک کو ڈیٹ اور پلیس جوز کر کے اسے فائٹ کرنے کا چیلنج کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی میٹنگ کا دن آ جاتا ہے اور ہی سیک اپنے ساتھیوں اور ان گنٹوں کو لے کے وہاں پہنچ جاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ سونگین وہاں اس سے فائٹ کرنے نہیں بلکہ اسے اپولوجائز کرنے آیا تھا سونگین ہی سیک سے کہتا ہے کہ وہ اسے جتنا چاہے مار سکتا ہے لیکن اسے اس کے بعد یہ جھگڑا ختم کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائے گا جو اس کے کلوز فرینڈز ہیں جس کے بعد ہی سیک کے ساتھی اسے مارنے لگتے ہیں اور جب کافی مار کھانے کے بعد وہ ہیل پلس ہو جاتا ہے تو ہی سیک اس کے موں میں لولی پاپ ڈالتا ہے اور اسے زور سے پنچ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے موں سے خون آنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں ہیونٹے بھی وہاں پہنچ جاتا ہے جس نے ماسک پہنا ہوا تھا جسے دیکھ کے پہلے تو وہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں لیکن جلدی ہیونٹے ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر میں ان سب کو ہڑا دیتا ہے جس کے بعد یوسیف وہاں آتا ہے اور اب ان دونوں میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں ہیونٹے کی سٹریٹ فائٹ میں پریکٹس کی گئی سکلز کام آتی ہیں اور وہ فائٹ کو ڈومینیٹ کرنے لگتا ہے جس کے بعد وہ اسے ناکڈ آن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور جب یوسیف ہیلپ لس ہو جاتا ہے تو بگ بوائی اس کی ہیلپ کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے اور آتے ہیونٹے پر اٹیکس کرنے لگتا ہے اور یہاں ان دونوں میں زبردست فائٹ ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر میں کم بھی ہیونٹے کی ہیلپ کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد ہیونٹے اور یوسیف میں فائٹ ہونے لگتی ہے جبکہ کم اور بگ بوائی میں فائٹ ہونے لگتی ہے کم تو بگ بوائی کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف ہیونٹے یوسیف سے مار کھانے لگتا ہے اور جبکہ کم اس کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا ہے تو بگ بوائی پیچھے سے کم پہ اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد وہ ہیونٹے کو بھی مار گراتا ہے جس کی انرجی اب ختم ہو چکی تھی اور جب سونگین اپنے دوست کو مار کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اٹھنے کی حمد کرتا ہے اور ہیونٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اور بگ بوائی کو اس کے دوست کو نہ مارنے کی ریکویسٹ کرتا ہے اور ان لوگوں کے بہاں سے جانے کے بعد ہیونٹے رونے لگتا ہے اور سونگین سے اپنے بھییوئر کے لیے اپولوجائز کرتا ہے اور جب سونگین کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہیونٹے میں چینجنگ اس لیے آئی تھی کیونکہ وہ سٹرانگ ہو کر اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا تو اس لیے وہ کافی خوش ہو جاتا ہے اور اس پر پراؤٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے یہ سب کچھ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کیا تھا اور اس انسیڈنٹ کے بعد آخر کار وہ دونوں دوبایا سے بیسٹ فرنڈ بن جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پراؤمس کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بیسٹ فرنڈ بن کے رہیں گے اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اسی کے ساتھ ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you so much for watching